وہ اکتوبر 2017 میں خلا کے اس پار سے اُبھر کر سامنے آیا اور ہوای کی ایک اوبزرویٹری ٹیلیسکوپ پر ایک روشن نکتے کی طرح نمودار ہوا خلا میں 57000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے یہ اجنبی چیز ویگا قسمت سے آئی تھی ویگا ایک اجنبی ستارہ ہے جو ہماری زمین سے 237 کھرب کلومیٹر دور ہے اس اجنبی چیز کی شیپ لمبے سگار کی طرح کی تھی جو ایک غیر معمولی جہاز جیسی ڈسک کی شکل میں ڈھلا ہوا تھا جب تک یہ اجنبی چیز انسانوں کے مشاہدے میں آئی تب تک یہ ہمارے نظام شمسی کے مرکزی ستارے سورج کے سامنے سے گزر چکی تھی اور اس نے بالوں میں لگانے والی پن کی طرح یوٹرن لے کر ایک مختلف سمت میں سفر شروع کر دیا تھا اس عجیب و غریب خلائی شیئے کا نام اموہ موہ رکھا گیا جس کا ہوای میں بولے جانے والی زبان میں مطلب ہے دور سے آنے والا پیغام رسان ہوای یونیورسٹی میں ماہر فلکیات رابرٹ ورک نے سب سے پہلے اس کا پتہ لگایا اور اس خلائی شیئے کی رفتار جان کر انہیں فوراں ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ شیئے فیزکس کے لیے ایک نئی چیز ہے یہ کوئی عام دمدار ستارہ یا سیارچہ نہیں تھا بلکہ یہ دور دراز کسی نامعلوم شمسی نظام سے آنے والی کوئی چیز تھی در حقیقت یہ دور کی دنیا سے آنے والی وہ پہلی چیز ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے اور جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے یہ بات بہت جلد ہی واضح ہو گئی کہ اوموہ موہ نامی یہ خلائی چیز جو کسی انجان دنیا سے آئی ہے اور اسی مناسبت سے یہ تھی بھی اتنی ہی عجیب و غریب سائنس دانوں کو اس سے جڑے دو حقائق میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی اوموہ موہ کیا ہے اور ہم اس کے بارے میں اب تک کیا کچھ جانتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین انسان اپنی تخلیق سے لے کر آج تک ناجانے کتنی ترقی کر چکا ہے اور ابھی ناجانے کیا کچھ ڈسکور کرے گا مگر پھر بھی انسان کا علم ناقص اور محدود ہی رہے گا ہم اپنے جسم اور اپنی زمین سے لے کر کائنات کی وسطوں میں آئے روز ایسے ایسے اوبجیکٹس اور اجسام دیکھتے رہتے ہیں جو ہماری عقلوں کو دنگ کر دیتے ہیں اوموہ موہ بھی کائنات کا ایک ایسا ہی راز ہے جس کے بارے میں ناجانے کیا کیا تھیوریز بنائی گئیں مگر اصل کہانی سے آج بھی ہم ناواقف ہی ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین فلکیات نے یہ دعویٰ کر کے سب کو حیران اور متجسس کر دیا کہ یہ تیز رفتار پرسرار چیز اصل میں کسی اور دنیا سے آنے والا ایک تحقیقاتی راکٹ ہے جسے ہمارے نظام شمسی اور ہماری زمین کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کی غرض سے کسی دوسرے سیارے کی ذہین مخلوق نے بھیجا ماہرین کے دعوے کی بنیاد اس سیارچے کی تیز رفتاری ہے کیونکہ وہ تیزی سے زمین کے نظام شمسی میں داخل ہوا اور پھر اسی تیزی سے باہر بھی نکل گیا طاقتور دوربینوں سے سگار نامی پرسرار چیز کی جو تصاویر اتاری گئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی سطح ہموار نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ ذہین خلائی مخلوق نے زمین کی جاسوسی کے لیے بھیجے جانے والے راکٹ کو کس مسلحت کے تحت ناہموار اور خردورہ رکھا اور لمبوتری شکل دی یہ پرسرار چیز ہے کیا؟ سائنسدان اس کی وضاحت کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں کیونکہ اس کے حرکت کرنے کا انداز معمول سے ہٹ کر ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں وہ کہاں سے داخل ہوا کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ شہابیے اور دمدار ستارے کا مرکب ہے لیکن جو بھی ہو وہ اپنے انداز کی ایک منفرد چیز تھی ہارورڈ یونیورسٹی کے سمیت سونین سینٹر کے ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دس گنا زیادہ ہے اور وہ ایک لاکھ چھانوے ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قدرتی سیارچہ یا شہابیہ نہیں ہے اس کی لمبائی تقریباً تیرہ سو فٹ اور چوڑائی ایک سو تیس فٹ ہے اس لحاظ سے وہ کسی مخلوق کا تیار کردہ خلائی جہاز یا خلائی راکٹ ہو سکتا ہے ایک بین الاقوامی خبرصہ ادارے کو اپنی ایک ای میل میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر فلکیات شمائل بیلی نے بتایا ہے کہ وہ موہ موہ ایک ایسے انداز میں حرکت کر رہا ہے جس کی وضاحت ممکن ہے خاص طور پر اس کی رفتار جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اس پرسرار چیز کو خلائی مخلوق کنٹرول کر رہی تھی ان کی یہ رائے فوراں ہی وائرل ہو گئی اور انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرنے والی پرسرار چیز دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر کسی دوسرے سیارے سے زمین کی جاسوسی کے لیے بھیجے گئے راکٹ کے طور پر مشہور ہو گئی اور اس پر تبصرے شروع ہو گئے تاہم زیادہ تر ماہرین فلکیات اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے بلفاسٹ کی کوئنس یونیورسٹی کے ایک سائنسدان ایلن فیڈ سائمنز کا کہنا ہے کہ بہت سے دوسرے سائنسدانوں کی طرح مجھے بھی یہ تصور اچھا لگے گا کہ یہ زمین سے باہر کسی مخلوق کی موجودگی کا ایک ثبوت ہو لیکن ایسا ہے نہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کے خواس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے نظام شمسی سے آنے والے دمدار ستارے جیسا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے متعلق میڈیا پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر ناممکنات پر مبنی ہیں نورت کیرولائنا سٹیٹ یونیورسٹی کی ایک ماہر فلکیات کیتی مارک کا کہنا ہے کہ اس چھوٹی سی پرسرار چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے خلائی مخلوق سے تعلق ہونے کے نظریے کی درستگی کا اگر رتی بھر بھی امکان ہوتا تو سائنس دان بہت خوش ہوتے ان کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسے خلائی مخلوق نے بھیجا ہے کیونکہ میں ایک سائنس دان ہوں میں ٹھوس شواہد پر یقین رکھتی ہوں پرسرار خلائی چیز پر تحقیق کرنے والے شریک مصنف اور ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے چیئرمن ایوی لویب نے ایک بین الاقوامی نیوز چینل کو بتایا کہ اس پرسرار چیز کے بارے میں آپ مزید معلومات اب شاید کبھی حاصل نہ کر سکیں کیونکہ وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے اور یہ امکان موجود نہیں ہے کہ کبھی واپس بھی آئے ان کا کہنا تھا کہ مستند معلومات کے بغیر اوموہ موہ کے متعلق کوئی قیاس کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اس کے متعلق رپورٹ فلکیات سے متعلق ایک جریدے آسٹرو فیزیکل جرنل لیٹرز میں شائع ہو رہی ہے سائنسدان کئی دہائیوں سے اس شبہ کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں ایک کہکشہ سے دوسری کہکشہ تک سفر کرنے والی ایسی اشیاں آتی جاتی رہی ہوں گی جن میں سے بہت ساری عربوں سال تک ایک ستارے سے دوسرے ستاروں کے درمیان گھومتی رہی ہوں گی لیکن چونکہ آج کل ہر رات سینکڑوں جدید آلات آسمان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں جن میں پتب جنوبی میں شدید برفباری میں لگے ٹیلیسکوپ سے لے کر چلی کے انڈریس پہاڑی سلسلے میں سورج کی کرنوں سے پر نور ایٹا کاما لارج میلی میٹر ارے ایلما شامل ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسی ساخت کی کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا تھا پھر اموہ موہ کے نمودار ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد کچھ ایسا ہوا جو بلکل غیر متوقع تھا انہیں ایک اور ایسی ہی چیز مل گئی سن 2019 میں اگست کی تیس تاریخ کو انجنئر اور شوقیہ ماہر فلکیات جینہ ڈی بورسوف نے اپنی ذاتی ابزرویٹری میں اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیلسکوپ سے علیہ السب آسمان پر ایک چیز کا حرکت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا انہیں پہلی ہی نظر میں احساس ہو گیا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے یہ دمدار ستاروں سے مختلف سمت میں سفر کر رہی تھی جو عام طور پر نظام شمسی کو گھیرنے والے سیارچوں کی پٹی میں نظر آتے ہیں اسے دریافت کرنے کی وجہ سے اس کا نام ان کے اعزاز میں بی آئے بورسوف رکھا گیا اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ ایک دمدار ستارہ ہے جو کسی ستارے کا پابند نہیں ہے تو یہ کہاں سے آیا اور یہ ہمیں کسی دوسرے اجنبی شمسی نظام کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے اور ہمیں اس کا مشاہدہ کرنے کے اور کتنے مواقع ملنے کی امید کرنی چاہیے یہ جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجسام کس چیز سے بنے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے زیادہ تر دمدار ستاروں کی دم ہوتی ہے روشن دھوان خارج کرنے والی دم جو ان کے پیچھے چلتی ہے اور جو اس وقت بنتی ہے جب وہ سورج کے قریب سے گزرتے ہیں اور یہ گرمی کی وجہ سے اپنے اندر جمی ہوئی گیسوں اور خلائی دھول کو خارج کرتے ہیں مگر اجنبی خلائی شے اموہ موہ نے ایسا نہیں کیا یہ چکرہ دینے والی بات تھی کیونکہ اس کا راستہ اس کو نظام شمسی کی گہرائی میں سورج کی طرف لے گیا اور اس کا سورج سے فاصلہ صرف آشاریہ دو چھے اے یو تک رہ گیا تھا یہ زمین سے سورج کے فاصلے کا ایک چوتھائی بنتا ہے دوستوں دو ہزار سترہ سے لے کر اموہ موہ کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی گئی اور بہت سے اندازے اس کی غیر متوقع رویے کی روشنی میں لگائے گئے جن میں یہ قیاس آرائیاں بھی شامل ہیں کہ یہ واقعی ایک اجنبی خلائی جہاز ہو سکتا ہے حال ہی میں ایک نئی تحقیق نے ایک نزبتاً زیادہ سنجیدہ وضاحت پیش کی ہے کہ اموہ موہ کی رفتار میں اضافہ ہائیڈروجن گیس کے اخراج کی وجہ سے ہوا جب کومیٹ سورج کی روشنی میں گرم ہو گیا محققین نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اموہ موہ بہت سے دوسرے کومیٹس کی طرح پیدا ہوا تھا جسے ایک سیارے کی تشکیل کہا جاتا ہے ایک چھوٹی سی چیز جو سیارے کی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں بنتی ہے اور بنیادی طور پر ایک بڑی برفیلی خلائی چٹان تھی اس کے نظام شمسی سے کسی طرح نکالے جانے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کومیٹ کی کیمسٹری بدل گئی کیونکہ اس پر انٹرسٹیلر سپیس سے گزرتے ہوئے ہائی انرجی ریلییشن نے بمباری کی ہوگی اس نے کومیٹ کی کچھ برف کو ہائیڈروجن گیس میں تبدیل کر دیا جو اس کی باقی برف کے اندر پھنس گئی تھی اہم دریافت یہ ہے کہ اموہ موہ پانی سے بھرپور برفیلے سیاروں کے طور پر شروع ہوا ہوگا جو وسی پیمانے پر نظام شمسی کے کومیٹ سے ملتا جلتا تھا یہ موڈل کسی غیر ملکی طبیعت یا کیمسٹری کا سہارا لینے کی ضرورت کے بغیر اموہ موہ کے عجیب رویے کی وضاحت کر سکتا ہے یہ اجنبی مداخلت کرنے والے پہلے سے زیادہ عام ہو سکتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سال ایک سے دو انٹرسٹیلر اشیاء دریافت کی جا سکتے ہیں جب چلی میں اب ایک نئی فلکیاتی رسدگاہ بنائی جا رہی ہے جو منصوبہ بندی کے مطابق دو ہزار چوبیس کے وسط تک کام کرنا شروع کر دے گی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں